میرے بچوں اسلام علیکم میں محمد شفیم ملک ٹیچر یو پیس وہی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے بچوں آج کا جو میرا یہ ویڈیو ہے کلاس سیونت کے لیے سبجکٹ ہے ماتمیٹکس ٹاپک ہمارا ہے آج کا پیری میٹر اینڈ ایڈیا ایگزرسائز نمبر ہے الیون پوائنٹ ون الیون پوائنٹ ون ایگزرسائز آج ہم کرنے جا رہے ہیں کوئسٹ نمبر ون کرنے سے پہلے سالو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں پیری میٹر ہم کسی کہتے ہیں اور ایڈیا کسی کہتے ہیں پیری میٹر ہوتا ہے در ڈسٹنس اراؤنڈ اکلوزٹ پلین فگر در ڈسٹنس اراؤنڈ اکلوزٹ پلین فگر کو ہم کہتے ہیں پیری میٹر ٹھیک ہے نا اور ایڈیا ہم کہتے ہیں کس چیز نے کتنی جگہ لے لی ہیں در ڈسٹنس اراؤنڈ اکلوزٹ پلین فگر در ڈسٹنس اراؤنڈ اکلوزٹ پلین فگر کو ہم کہتے ہیں ایڈیا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیا کس چیز نے کتنی جگہ لے لی ہے اس کو ہم ایڈیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کوئسٹ نمبر ون لکھا ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے جو لینگت ہے اور برد ہے کس کی ریکٹ اینگل پیس آف لینڈ کی ٹھیک ہے نا تو وہ کتنی ہیں پانچ سو میٹر اور تین سو میٹر ٹھیک ہے نا تو ہمیں کیا نکالنا ہے اس کا ایڈیا اور کیا نکالنا ہے ہمیں کرنا ہے اور ہمیں یہ کس نکالنا ہے کس کا لینڈ کا اگر ایک میٹر سکیر کی لینڈ کی قیمت کتنی ہے دس ہزار روپیے تو ہمیں بولنا ہے کہ اس لینڈ کی قیمت کیا ہے تو یہاں پہ یہ کہتا ہے نا پہلے دا لینگت اینڈ بریڈت آف ایک ریکٹینگل پیس آف لینڈ تو ہمیں کیا بنانا ہے پہلے میں ایک ڈرا کرتا ہوں ایک ریکٹینگل پیس آف لینڈ کی ڈائیگرام ٹھیک ہے نا فیگر بناتا ہوں یہاں پہ ریکٹینگل کس کا ہم کہتے ہیں جس میں دو سائڈز برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ جو سائڈ ہے یہ اس سائڈ کے برابر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سائڈ ہے یہ اس سائڈ کے برابر ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں نے ایک لینڈ ڈالی ہے یہ ایک لینڈ والی اس ایک لینڈ والی آہ آہ لینڈ کے برابر ہے یہ جو یہاں پہ میں دو نشان ڈالے ہیں یہ اس کے برابر ہے تو ہم کہیں گے is a rectangle piece آف لینڈ ٹھیک ہے نا اس کی جو لنگت ہے وہ کتنے ہیں 500 میٹر 500 میٹر یہ یہاں سے اس کی لنگت ہے ٹھیک ہے نا اس کی جو بریڈت ہے وہ کتنے ہیں 300 میٹر تو یہ یہاں سے یہاں تک ہے کیا یہ اس کی لنگت بھی ہیں 300 میٹر اور اس کی بریڈت بھی ہے 300 میٹر کیونکہ یہ ہے نا یہ اور یہ کیا ہے برابر اور اس کی لنگت کیا ہے 500 میٹر تو یہ اس کی بھی لنگت ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اتنی ہے تو ہمیں کیا نکالنا ہے پہلے area نکالنا ہے پہلا میں لکھتا ہوں part number first question number one کا part number first کیا نکالیں گے ہم area area نکالنے کے لئے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیز دی ہوئی ہے اس میں پہلے کیا دی ہوئی ہے length length کس کے برابر ہیں یہاں پہ لکھایا ہے length اس کو ہم L سے representer کہتے ہیں L کس کے برابر ہیں یہاں پہ پچھو 500 میٹر کے برابر 500 میٹر کے برابر تو اس کے بعد کیا چیز دی ہوئی ہے یہاں پہ بریڈت کیا دی ہوئی ہے بریڈت بی آر ای ای ڈی ٹی ای ڈی بریڈت بی کس کے برابر ہے بچو یہاں پہ 300 میٹر کے 300 میٹر کے نکالنا کیا ہے ہمیں اس کا ایریا اے یہ نکالنا ہے ہمیں ٹھیک ہے نا ہمیں ایریا نکالنا ہے کس کا ریکٹینگل پیس اپ لینڈ کا ہمیں کیا نکالنا ہے ایریا نکالنا ہے ٹھیک ہے نا شاباش تو جیسے یہ جیسے کیا یہ ہے 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 ہونا چیدیے لنگت کس کے برابر ہے یہاں پر لنگت ہے five hundred میٹر کے برابر وہو برائدت کس کے برابر ہے three hundred میٹر کے برابر ٹھیک ہے نا ایک والدو دیکھو یہاں پر کتنے زیڑو ہیں دو زیرو یہاں پر کتنے زی رہ دو 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 زیرو کتنے بن گے چار میں رہا ایک دو تین چار ہوگی نا four zero اب یہاں پر کیا بچا three یہاں پر کیا بچا three five are fifteen تو کتنا یہ ہمارے ہمارے پاس ہیں ون لیک فیفٹی تھاؤزنٹ میٹر کیونکہ ایم اور ایم کو اگر انٹر کریں گے وہ بنے گا ایم سکر ٹھیک ہے نا تو ون لیک فیفٹی تھاؤزنٹ میٹر سکر ون لیک فیفٹی تھاؤزنٹ میٹر سکر یہ اس کا کیا آتا ہے آنسر یہ کیا نکلا ہمیں یہ ایریا نکلا کیا نکلا ایریا آف ہے ریکٹی ایک اینگل اب دوسرا پارٹ ہے اس کا بچو ہمیں کاس نکالنی ہے کیا نکالنی ہے کاس یہاں پہ دیا ہوا ہے کاسٹ آف کاسٹ آف ون میٹر سکر لکھا ہے نا کاسٹین میں یہاں پہ دیکھو آپ یہاں پہ ون میٹر سکر آف لینڈ جو ہے اس کی کاسٹ کیا ہے ٹین تھاؤزنڈ روپیز میں لکھتا ہوں یہاں پہ کاسٹ آف ون میٹر سکر لینڈ کتنا ہے وہ کتنا ہے بچو روپیز 10,000 روپیز شہباش کتنا ہے 10,000 روپیز یہ یاد رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کا کاست نکالنا ہے ٹوٹل ایریا کتنا ہے ہمارے پاس 150,000 میٹر سکر ہمیں اس کا نکالنا ہے اب ہم لکھیں گے یہاں پہ کاست آف 150,000 ٹھیک ہے نا میٹر سکر وہ کس کے برابر آئے گا وہ لکھیں گے ہم روپیز 10,000 انٹو کریں گے ہم 150,000 150,000 وہ کس کے برابر آئے گا شباش دیکھو یہاں پہ کتنے 0 ہے 1,2,3,4 یہاں پہ کتنے 0 ہے 1,2,3,4 4,0 اور 4,0 اگر ملائیں گے ہم وہ کتنے بنیں گے 4,4,8,0 تو 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8 ٹھیک ہے نا 1,2,3,4,5,6,7,8 اب یہاں پہ کیا بچا 15 یہاں پہ کیا بچا 1,15,000 15 15,000 15 یہ روپیز کتنے میں اب یہ بیج سکتا ہے اس کو اس کی قیمت کتنی ہے یہ دیکھ سکتے ہم یہ ایک عرب پچاس کروڑ ہے ایک عرب پچاس کروڑ ہے ٹھیک ہے نا اس کی قیمت کتنے ہے ایک عرب پچاس کروڑ یہ اس کا کاس نکلا کس کا اس لین کا اس لین کا کاس کتا نکلا ایک عرب پچاس کروڑ روپیز ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہمیں کاس نکلا امید دیکھیں کہ آپ لوگو یہ سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے